بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں صدرہ بینک کی کیوائیسی کا کمپلیٹ پروسس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سٹیپ بائی سٹیپ آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے تنی کیوائیسی کرنی ہے ایک دفعہ پہلے بھی اس پر ویڈیو میں بنا چکا لیکن اس میں کافی ساری چیزوں جو تھی وہ میں نے بلر کی تھی کیونکہ میرا پرسنل ڈیٹا تھا سیکورٹری ریزن کے بوجہ سے وہ میں نے ساری چیزوں جو بلر کی تھی لیکن اس دفعہ ایک ڈمی کارٹ پہ میں ویڈیو بناوں گا جو کہ کسی کا بھی ڈیٹا نہیں ہے لیکن آپ کو کمپلیٹ پروسس سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے صدرہ بینک کا کیوائیسی کر سکتے ہیں آسان طریقے سے کوئی بھی بند ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرے گا تو وہ ایزلی اپنا کیوائیسی کر لے گا اس ویڈیو کے ڈسکرکشن میں میں نے اپنے ٹیلیگرام چینل کا لنک دے رکھا ہے جو کہ ابھی میں نے اوپن کیا ہے وہاں پر آپ کو صدرہ بینک اور اس کے علاوہ جتنے بھی مائننگ کے ویڈ سائٹ ہے اس کے آپ کو ہاں پر چوڑی چوڑی اپ ڈیٹس ملتی رہے گی آپ نے لازمی اس کو جوائن کر لینا ہے چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین پر سارا پروسس ٹپ پائی سٹپ دیکھتے ہیں آسان طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی کیوائیسی کرنی ہے فرینڈ میں اپنے موبائل فون کے سکرین پر آ چکا ہوں موبائل فون کے سکرین پر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے ایک آنٹ کو کسی بھی براؤزر کے اندر اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لنک کو آپ نے براؤزر کے اندر سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس اندر آگا سیمپلی آپ نے یہاں پر اپنے ایک آنٹ کو لاغ ان کر لے لیکن براؤزر میں یہاں پر میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ کیوی براؤزر کا استعمال کریں کیونکہ کیوی براؤزر میں یہ بالکل سموت نہیں رنگ کرتا ہے اور آپ کو کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر آپ نے اس لنک کو سرچ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے لاغ ان ویٹ کیوائیس ریپورٹ سیمپلی آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنے لاغ ان ڈیٹیل ڈال دینے ہیں جس ایکاؤنٹ کی آپ کیوائیس یہاں پر کر رہے ہیں آپ نے اس کے لاغ ان ڈیٹیل یہاں پر ڈال دینے ہیں سیمپلی یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ڈال دینے ہیں یہاں پر پاسورٹ ڈال دینے ہیں توڑا سا ویٹ کر لینے ہیں اس کیپچے کا جب تک یہ سکس ایکس نہ ہو جائے جیسا کہ یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں سکسکس ہو چکا ہے سیمپلی ایمیل اور پاسورٹ ڈالنے کے بعد یہاں سے اپنے لوگ ان کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو لوگ ان کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی آپ نے اس پروفائل کے آپشن پر کلک کر دینا ہے جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے یہاں پر اگر آپ کو ریفرل کا آپشن دیا جا رہا ہے جس طرح آلریڈی میں یوز کر چکا ہوں تو یہاں پر مجھے آپشن نہیں دیا جا رہا ہے سیمپلی آپ نے اس ریفرل کے آپشن پر کلک کر دینا ہے ریفرل کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد یہ جو سکرین پر آپ کو ایمیل ایڈریس نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ کو ایمیل ایڈریس کا پوچھے گا کہ کسی بھی بندے کا یہاں پر ایمیل ایڈریس ڈالے تاکہ آپ کا ریفرل جو ہے وہ ہو سکے تو سیمپلی آپ نے اس ایمیل ایڈریس کو وہاں پر ڈال دینا ہے لینا ہے سیمبلی آپ نے اس پر کلک کر دینے یہاں سے ایڈیٹ فروفائل پر کلک کر دینے ایڈیٹ فروفائل پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا نیم یوزرنیم اگر اس میں کوئی بھی میس ٹیک ہے تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں ڈسکریپشن لکھنا چاہیں تو یہاں پر لکھ دیجئے بہت اچھی بات ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا پکچر لگانے یعنی جس کے شناختی گارڈ یا پاسپورٹ وغیرہ جس چیز پر آپ کیوائی سی کر رہے ہیں یعنی جس بندے کا ایکاؤنٹ ہے اس کا تصویر یہاں پر آپ نے لگا لینا ہے لگا لینے کے بعد آپ نے اس کو سیف کر دینے سیف کرنے کے بعد آپ نے بیکا جانا ہے اب ہمارے کیوائی سی کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے براوزر میں اوپن کرنے کے بعد یعنی اپنا ایکاؤنٹ جب آپ براوزر میں اوپن کرنے کے بعد سیمپلی اس کیوائی سی سٹیٹس پہ کلک کریں گے کی وائسی status پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو سیدھا re-direct کر دے گا کی وائسی port کے اندر یہاں پر آپ 체ک آؤٹ کر سکتے ہیں کی وائسی port.com سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اب آپ نے اپنے documents کو upload کرنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اس plus کے option پہ کلک کر دینے پلس کے option پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو re-direct کر دے گا اس والے پیچ پر یہاں پر جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے یہاں پر آپ نے select کر لینا ہے document type آپ کس ٹرائب کے یہاں پر ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں سیمبلی آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے یہاں پر اگر آپ شناختی گارت سے کریں تو آپ نے پرسنل آئیڈی پاسپورٹ سے کر رہے ہیں تو آپ نے پاسپورٹ چیوز کر دینا ہے یہاں سے اگر آپ ڈرائیوگ لیسس کے ساتھ جوی کیوائیسی کرنا جاتے تو آپ نے ڈرائیوگ لیسس کو چیوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اگر آپ آدھر وغیر آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے یعنی آپ کو گورنمنٹ کا ا وہ بھی یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں تو سیمپلی یہاں پر میں پرسنل آئی ڈی پر کلک کر دیتا ہوں پرسنل آئی ڈی پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی کنٹری کو چوز کر دینا ہے جس طرح میرا پاکستان ہے تو یہاں پر میں پاکستان کو چوز کر لیتا ہوں چوز کرنے کے بعد آپ کا ڈاکومنٹ یعنی آپ کا جو کارڈ ہے یعنی جو چیز یہاں پر آپ اپلوڈ کر رہے ہیں جو ڈاکومنٹ آپ یہاں پر اپلوڈ کر رہے ہیں وہ کس لینگویج کے اندر لکھا ہوا ہے سیمپلی آپ نے یہاں سے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ساری لینگویجز مل جاتی ہے جو بھی آپ کا لینگویج ہو یعنی جس لینگویج پر آپ کا کارڈ بنا ہو یعنی لکھا ہو اس میں تو آپ نے وہ یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس پاکستانی اردو کارڈ ہے تو سیمپلی آپ یہاں سے اردو لکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر اردو ہے اگر آپ کے پاس سمارٹ کار ہے تو یہاں سے آپ انگلیش بھی چوز کر سکتے ہیں یا دونوں بھی یہاں پر آپ چوز کر سکتے ہیں میں دونوں کو یہاں پر چوز کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنے فرنٹ سائٹ اپنے شنخد اکار کے فرنٹ سائٹ کو اپلوڈ کرنا ہے یہاں پر اگر آپ ڈرائیونگ لیسز وغیرہ چیزیں چوز کریں گے پاسپورٹ چوز کریں گے یہاں پر آپ کو دونوں پکچر جو یہ نہیں مانگتے ہیں سیمپل یہاں سے آپ نے فرنٹ سائٹ پر کلک کر دینے جو آپ کے ایمیج کا فرنٹ سائٹ ہوتا ہے تو سیمپل یہاں سے آپ نے اس نشان کے اوپر کلک کر دینے کلک کرنے کے بعد یہاں سے اس کو ایلاو کرنا ہے یعنی آپ کی گیلری کو آپ نے ایلاو کرنے ایلاو کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے فرنٹ اور یہاں پر آپ نے بیک سائٹ کے فوٹوز کو یہاں سے اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد سیمپلی آپ نے یہاں سے اس سیف کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو جب آپ یہاں پر فورٹو سیلیکٹ کریں گے فورٹو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ میرا کارڈ نہیں ہے یہاں پر میں آپ کو واضح بتا دیتا ہوں یہ ویسے ایک ڈمی کارڈ ہے آپ نے ان کے بیسس پر کچھ کرنا نہیں پیچھے آپ کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا تو یہاں سے سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لینے ہے جیسا کہ یہاں پر آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد سیمبلی آپ نے یہاں سے اس کروپ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیکس ایکس پلی یہاں پر اپلوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے بیک ایمیج پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے سیمبلی آپ نے اپنے شناختی کارڈ کی بیک سائیڈ کو چوز کرنا ہے بیک سائیڈ کو چوز کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے اسیمبلی اس کو یہاں سے کروپ کر دینا ہے جہاں جہاں آپ کا کارڈ اسیمبلی آپ نے وائریا یہاں پر چوز کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے کروپ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے کروپ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کا فرنٹ اور بیک سائٹ جو یہ دونوں یہاں پر اپلوڈ ہو چکے ہیں اپلوڈ ہونے کے بعد اسیمبلی آپ نے یہاں سے سیف کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ یہاں سے اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ د لنک دیا جائے گا آپ نے اس لنک پہ وہاں سے کلک کر دینا ہے تو تھوڑا سا یہاں پر آپ کو ویٹ کرنا ہے جب تک آپ کو ای میل ریسیف نہ ہو جائے ای میل آپ کو اسی ای میل پر ریسیف ہوگا جو یہاں پر آپ نے ریجسٹریشن کے ٹائم دیا ہے جس سے آپ لاغ ان کرتے ہیں تو فرین یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ویڈین ون منٹ جو ہے ہمیں یہاں پر جو ہے میل ریسیف ہو چکا ہے یہاں پر یہ کہہ ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ پروسس ہو چکا ہے یعنی اس کا اور یہاں پر آپ کو ایک لنک دیا جا رہا ہے آپ اس لنک کو بھی فالو کر سکتے ہیں لنک کو فالو کرنے کے علاوہ بھی یہاں پر آپ دوبارہ اپنے کیوی براؤزر پہ آنے کے بعد ایک دفعہ اس کو ریفریش کریں گے ریفریش کرنے کے بعد یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں چیک ٹو کمپلیٹ سیمپل یہاں سے چیک ٹو کمپلیٹ پہ کلک کردینا ہے چیک ٹو کمپلیٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ سب سے ایمپورٹنٹ سٹیپ سے آپ نے یہاں پر جو ہے بلکل بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یعنی یہاں پر آپ نے بڑے دھیان کے ساتھ دیکھنا ہے کیسے آپ نے یہ سٹیپ کمپلیٹ کنے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی کنٹری یعنی کنٹری ڈاکومنٹ کی کنٹری یعنی جس کنٹری کے ہے وہ یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں پاکستان آپ نے اس کو بالکل نہیں چڑنا اگر آپ کا غلط آ رہا ہے تو سیمبلی آپ نے یہاں سے اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں نیچے آپ نے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے نیچے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کا فیس اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہے اب یہاں پر سب سے ایمپورٹن چیز جو ہے وہ یہ ہے آئی ڈی نمبر یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آئی ڈی نمبر جو انہوں نے یہاں پر غلط پک کی ہے پاکستان نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ اس کو آپ نے یہاں پر ایڈیٹ کرنا ہے کیسے آپ نے اس کو ایڈیٹ کرنا ہے یہاں سے سب سے پہلے آپ نے ایڈیٹ ٹیکس پر کلک کر دینا ہے ایڈیٹ ٹیکس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو آپ کی شناختی کارڈ کا نمبر ہو وہ نمبر یہاں پر آپ نے ڈال دینے یہاں سے آپ نے سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر اس میں نہیں ہے تو آپ نے توڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے یعنی یہاں پر اگر آپ کا نمبر شو نہیں کر رہا ہے تو یہاں پر انہوں نے ساری چیزیں ڈیڈیکٹ کی لیکن اگر پھر بھی شو نہیں کر رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے ایڈ نیو پر کلک کر دینا ہے ایڈ نیو پر کلک کرنے کے بعد جو آپ کا آئی ڈی کارٹ کا نمبر ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے اگر یہاں پر شو کر رہے جیسا کہ میرا یہاں پر شو کر رہے سیمپل یہاں سے میں اس کو کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ایمی جنہوں نے آٹومیٹکلی یہاں پر پک کر لیا ہے اور یہاں سے میں کنفرم کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں کنفرم کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہ پہلے جو آئی ڈی کارڈ نمبر کا جو اس ٹپ تا وہ ڈن ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کا ڈیٹ آف ورٹ جیسے کہ یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں انہوں نے ڈیٹ آف ورٹ کو ہی پک کر لیا ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہے جیسے کہ یہاں پر میں نے اس کو سولف کیا یہاں پر غلطی تھی تو آپ نے اس کو بھی یہاں پر سولف کرنا ہے سولف کرنے کے بعد سیمپلی یہاں سے آپ نے کنفرم کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اگر یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کی نیشنیلیٹی نیشنیلیٹی جیسا کہ پاکستان ہے اگر اس میں بھی کوئی غلطی ہے تو یہاں سے آپ ایڈیٹ ٹیکس ٹیکس کو بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں ایمیج کو بھی یہاں سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے سیمپلی آپ نے کنفرم کے بٹن پر کلک کر دینا ہے کنفرم کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد نیچے پرسنل پورٹو اگر ٹیک ہے تو یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے صحیح ڈیڈیکٹ کیا ہے جو میں نے دیا تھا وہی انہوں نے یہاں پر فوٹو ڈیڈیکٹ کیا ہے تو سیمپلی ہاں سے میں کنفرم کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں اس طرح یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں دیٹ آف ایکسپائری جیسا کہ یہاں پر دیٹ آف ریلیز یہ چیزیں اگر ان میں سے کوئی بھی چیز غلط ہے تو آپ نے اس کو یہاں پر ٹیک کرنا ہے کر لینا ہے ایمج غلط ہے تو آپ نے ایمج کو ٹیک کر لینا ہے یہاں پر ٹیکس میں کوئی مسٹیک آ رہے کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ لو کوالیٹی کا پکچر آپ اپلوڈ کریں گے تو یہاں پر یہ جو ٹیکس ہے یہ صحیح طریقے سے ڈیڈیکٹ نہیں ہوتا تو آپ نے نیو ٹیکس یہاں پر کر لینا ہے اگر یہاں پر آپ کا غلط شو کر رہے سیمپلی آپ اس پر کلک کریں گے جیسا کہ یہاں پر یہ غلط ہے تو یہاں سے میں ایڈ نیو ٹیکس پر کلک کروں گا تو یہاں پر جو میں نیا ٹیکس جو میری مرضی ہو وہ یہاں پر میں چوز کر سکتا ہوں تو یہاں سے میں بیک کر لیتا ہوں بیک کرنے کے بعد جیسے کہ یہاں پر جا ہے اس کو میں ٹیک کر لیتا ہوں یہ ساری چیزیں پہلے اچھا یہ اوپر کس ساری چیزیں ٹیک کرنے کے بعد یہاں پر باری آتی ہے سیکنیچر کی سیمپلی یہاں سے آپ نے ایڈیٹ ایمیج پر کلک کر دینا ہے ایڈیٹ ایمیج پر کلک کرنے کے بعد جہاں پر آپ کا سینگنیچر ہو سیمپلی آپ نے اس ایریا پر اس کو لے کے آنا ہے جیسے کہ یہاں پر میرا سینگنیچر ہے تو اس ایریا کو آپ نے یہاں سے جو ہے کروپ کر لینا ہے کروپ کرنے کے بعد سیمپلی یہاں سے آپ نے کروپ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کا سینگنیچر جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے گا یعنی یہاں پر پکچر میں آ جائے گا سیمپل یہاں سے آپ نے اس کو کنفرم کر لینا ہے کنفرم کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے یہاں پر آپ نے اتنا فرس نیم ڈال دینا ہے آپ انگلیش کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں اردو بھی آپ نے سلیک کی آپ اردو کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہاں پر اردو کے اندر ڈالے اس کے بعد جو آپ کا سیکنڈ نیم ہو وہ آپ نے یہاں پر ڈال دینا ہے ترڈ نیم اگر ہے تو یہاں پر ڈال دینا ہے نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں کرتا ہے سنگل نیم ہے آپ کا تو بھی یہاں پر چل جائے گا جیسے کہ یہاں پر سٹار لگا ہوا ہے تو یہ فرس نیم جو یہ لازمی ہے جو کہ ہر بندے کا ہوگا بغیر نام کا کوئی بندہ نہیں ہوتا یہاں پر فورت نیم تک آپ کو آپشن دی جاتے ہیں یہاں پر لاس نیم آپ نے چیک کر لینا ہے کہ یہاں پر اگر آپ کا لاس نیم ہے تو یہاں پر اگر آپ کا سنگل نیم ہے تو آپ نے فرسٹ میں بھی وہی نیم ڈال دینا ہے لاسٹ میں بھی وہی نیم ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے میں تھوڑا سا اس کو کلوز کرلوں کلوز کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں سیلیکٹ ایٹم یعنی ڈیٹا آف برت کا جو ہے ایٹم یہاں پر آپ نے سیلیک کر لینا ہے اگر آپ کا یہاں پر جو پلیس آف برٹ اگر آپ کا یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے تو سیمپل ہی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے جو اپنا ایڈ کر لینا ہے جیسے کہ یہاں پر ایڈ نیو کو آپشن ہے لیکن اگر یہاں پر کئی لکھا ہوا ہے جہاں آپ کی پیدائش ہو گئی ہے یعنی آپ کا ڈسٹرک یہاں پر کئی لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے آپ نے اس کو سیلیک کرنا ہے جیسا میرا نہیں لکھا ہے تو یہاں پر میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو آپ کے آئی ڈی کارٹ پہ ہو آپ نے وہی جگہ یہاں پر لکھ لینا ہے یہاں پر جب بھی آپ پلیس آف برٹ ڈالیں گے پلیس آف برٹ ڈالنے کے بعد جو یہاں پر آپ کو پکچر بھی اس کا سیلیکٹ کرنا پڑے گا کیسے آپ نے کرنا یہاں سے آپ نے سیمپل اس ایڈیٹ ایمیج کے آپشن پہ کلک کر دینے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پاکستانی کارٹ پر جو ہے بیک سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے جہاں آپ کی پیدائش ہو جو آپ کا ایڈریس ہو وہ بیک سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے تو سیمپلی یہاں سے آپ نے اس چینج والے آپشن پہ کلک کر دینے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی جو فوٹو کا جو بیک سائٹ ہے سیمپلی یہاں سے آپ اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں آپ کے فوٹو کا جو بیک سائٹ ہے وہ یہاں پر آ جائے گا آنے کے بعد سیمپلی آپ نے وہ جگہ چوز کر دینا ہے جہاں پر آپ کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے جیسا کہ پاکستانی کارڈ پر یہاں پر ٹاپ پر لکھا ہوتا ہے یا یہاں پر لکھا ہوتا ہے سیمپلی آپ نے اس کو یہاں پر چوز کرنا ہے چوز کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیف کر دینا ہے سیف کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر یہ باقی ساری ڈیٹیلز آپ نے فیل کر دینا ہے یہ لاس نیم اور یہ اچھا تو فرینڈ پر ایک دفعہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پر میں نے یہ چیزیں فیل کر دی ہے یہاں پر سب سے پہلے آئی ڈی کارڈ نمبر جو کے طریقے میں نے آپ کو سکھا ہے کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ڈیٹ آف برث آپ نے جو اپنا چیز کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ چیک آट کر سکتے ہیں نیشنیلٹی اس کے بعد یہاں پر آپ کا پرسنل پورٹو اس کے بعد یہاں پر ڈیٹ آف ایکسپائری سیلیک کرنے کے بعد یہاں پر ڈیٹ آف ریلیز یعنی جس ڈیٹ کو آپ کا کارڈ ایشو ہوا ہے وہ یہاں پر آپ نے ڈال دینے یہاں پر آپ نے اپنا سیگنیچر چوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اردو کے اندر میں نے اپنا نام ڈالا ہے اور یہاں پر وہ نام کا جو حصہ تھا وہ میں نے یہاں پر سیلیک کیا یہاں پر نصیب لکھا تھا توڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر جو ہے میرے لاسٹ نیم جو یہاں پر میں نے سیلیک کر رہا ہے اس کے بعد یہاں پر جو ایڈریس تھا کارڈ کے اوپر جو کارڈ تھا اس کے اوپر ایڈریس تھا وہ یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے یہاں پر نیو ایڈ کر کے کیونکہ پاکستانی کارڈ پر پچھلے سائٹ سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے تو یہاں پر یہ میں نے ایڈ کی ہے لیکن یہ میرا ایڈریس ہرگز نہیں ہے اس پر کبھی آنے کی کوشش نہ کریں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ ساری چیزیں کنفرم کرنے کے بعد یہاں پر یہ ایک چیز میں نے چوڑ دی ہے جو کہ یہاں سے جیسے میں کنفرم کے بٹن پر کلک کروں گا تو یہاں پر جو ہے مجھے ریڈریک کر دے گا نیکسٹ پیچ پر سیمپل یہاں سے میں اس کنفرم کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ ساری چیزوں کو کنفرم کریں گے کنفرم کرنے کے بعد آٹومیٹکلی یہاں پر کوئی سیبمنٹ کو آپشن آپ کو نہیں ملتا آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے یہاں پر ریڈریک کر دے گا جیسے کہ یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ پرسنل آئیڈی ڈاکومنٹ کمپلیٹڈ یعنی آپ کے ڈاکومنٹ جو یہ کمپلیٹ ہو چکے اب آپ کو دوسرا ایک میل ریسیف ہوگا اس کے اندر آپ کو ایک لنک دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پر ایک تصویر اور اٹیچ کرنا ہے جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو فرنڈ ایک منٹ کے اندر اندر آپ کو دوسرا میل جو ہے وہ بھی ریسیف ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھار یہ ٹائم لے لیتا ہے تو سیمبلی آپ نے اس لنک کو یہاں سے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو لے کے آنا ہے اس براؤزر کے اندر یعنی یہ جو براؤزر ہے جو آپ کا کیوی براؤزر اس کے اندر آپ نے اس یو ایریل کو پیسٹ کر دینے یہاں سے پیسٹ کرنے کے بعد سیمبلی آپ نے یہاں سے گو کے بٹن پر کلک کر دینے گو کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے توڑا سا یہاں پر ویٹ کر لینے ویٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے شناختی کارڈ کا فرنٹ فورٹو اس طریقے سے پکڑنا ہے اور یہاں پر اپلوڈ کر دینے اس کو اور یہاں پر آپ نے اپنے شناختی کارڈ کا بیک سائٹ جو ہے وہ پکڑنا ہے کچھ اس طریقے سے جس میں آپ کا ٹکس بھی نظر آئے اور آپ کا فیس بک لیر نظر آئے یعنی اس میں کٹ وغیرہ نہ ہو اور اس کے بعد سیمبلی آپ نے یہاں پر ایک کو اپلوڈ کر دینا ہے دوسرے کو یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سبمٹ کرنا ہے سبمٹ کرنے کے بعد within 5 منٹ آپ کی کی وائسی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور آپ کو میل ریسیف ہو جائے گا کہ آپ کے کی وائسی کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی آپ کا ایکاؤنٹ جائے وہ کمپلیٹلی ویریفائی ہو جائے گا صدرہ بینک سے ریلیٹڈ مزید کسی بھی اپ ڈیٹ کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ